بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ سب کا کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریر سے ہوں گے آج آپ بات کریں گے ڈیسیبل پرسن کے حوالے سے جو معذور افراد ہیں کہ ان کے لئے گورنمنٹ نے پہلے جو وظیفہ جاری کیا تھا اس کے بعد جو ہے لوگوں کو وظیفہ نہیں ملا تو یہ وظیفہ اب دوبارہ ملنا شروع ہو گئے ہے تو یہ آپ کو دوبارہ جو وظیفہ ہے وہ کس طرح آپ حاصل کر سکیں گے یا اپنی جو ریسٹریشن ہے ڈیسیبل پرسن وہ کیسے کروا سکتے ہیں تو کوئی بھی آپ کا فیملی ممبر یا عزیزو کا رشتہ دار میں کوئی بھی ڈیسیبل ہے تو میں آپ کو جو طریقہ کا بتاؤں گا آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اور آپ کی ریسٹریشن ہو جائے گی اور زندگی پر آپ کو یہ امداد ملتی رہے گی کیونکہ جو باقی ترقی آفتہ ممالک ہے ان میں ڈیسیبل پرسن کے حوالے سے بہت زیادہ زندگیز ان کو دی جاتی ہیں لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ جو ڈیسیبل معظور افراد ہیں ان کو زیادہ تر جی رہی دے جاتی بلکہ ان کے فنڈ وغیرہ یا کوئی چیز ایسے مختصفی کرتے بھی ہے تو وہ فیلال لوگوں تک پہنچتی نہیں یا وہ ڈیسیبل خود تو معظور ہوتے ہیں یا دوسرے ان کا خیال نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان تک یہ جو تمام سمرات ان تک نہیں پہنچ گئے تو اس پر بات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی روکیسٹ بھی ہے اگر میرے چینل پر آپ پہلے دعوات شیف لائیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب لائک اور ساتھ پہلے بیلائی کا گول پر پیس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اگر نوٹیفیشن آپ کو بار بک ملتا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ساتھ سے پہلی بات تو یہ ہے پہلے خدمت کارٹ بنا ہوا تھا جو ڈیسیبل پرسن سے ان کو پیسے ملتے تھے لیکن تقریباً چھ ماہ سے یہ پیسے بند ہو گئے ہیں تو بند ہونے کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اپنے جو شناکتی کارڈ مونوگرام والا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو تصویر یہ پہلے دکھائی ہے جس طرح سائیکل والی کہ یہ ڈیسیبل والی یہ نہیں بنی ہوئی تو اگر آپ کو پہلے مزیفہ ملتا تھا اور بند ہو گیا ہے یا پہلی دفعہ مزیفہ لگونے چاہتے ہیں اس کا طریقے کار یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سوشل پروٹیکشن آتھارٹی کے آفس میں جانا ہے وہاں آپ نے اگر آپ کا آئیڈی کارڈ بنا ہوا ہے یا کوئی بے فرم ہے تو آپ ساتھ لے کر جائیں والدہ کا کارڈ ساتھ لے کر جائیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے ساتھ لے کر جانی ہے وہ آپ کو چیک کریں گے ایک فارم دے گے وہ فارم لے کر آپ نے جو ہے اپنا سرکاری آسپٹل وہاں چلے جانا ہے وہاں ڈاکٹر آپ کو جو ہے سرجٹ چک کرے گا اور آپ کو مہینہ کار کے میڈیکل دے گا کہ آپ واقعی معذور افراد اٹھ سیبل پر سائے گوں گے بہرے یا آپ کے ڈانگ کٹھی کوئی مسئلہ ہوگا وہ لکھ دے گا اس کے بعد آپ نے نادرہ کے آفس میں آنا ہے وہ آپ کو شناکتی کارڈ ڈیسیبل والا بنا دیں گے تو اس کے جب اٹھ سیبل والا آپ کا کارڈ بان جائے گا پھر آپ نے بینزیر انکم سپورٹ کے آفس میں جاو کر ریجسٹی اپریشن کروا سکتے ہیں یا جو یو بلو اومنی ہے بینک کلفا پے ہے کونیکٹ بے ایچ بیل ہے وہاں آپ ری فرانچائز پر اپنا جو آپ ریجسٹیشن کروائیں گے اس کے لئے آپ ایچی کیو سبی شناکتی کارڈ لکھیں گے اور ایک آسی تی پر سینڈ کریں گے آپ کی ریجسٹیشن ہو جائے گی ریجسٹی اپریشن کے بعد آپ کی بائیو میٹر کا ریجسٹیشن ہوگی اس کے بعد آپ کے پیسے جو ہیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے تو یہ پیسے آپ کو ہمیشہ ملتے رہیں گے اس کے علاوہ بہت سارے ایک سیلٹیز ہیں جو گورنمنٹ ڈیسیبل پر سے دے رہی ہیں یہ مونوگرام وہ ڈیسیبل ہونا ہوتا ہے یہ آپ کے شناکتی کار پر ہونا لازمی ہے اگر کوئی ڈیسیبل ہے اس طرح کا مونوگرام ہے تو وہ ابھی سے ریجسٹیشن کروا سکتے ہیں تو ریجسٹیشن کروانے کے لئے جیسا آپ نکھتا آپ اپنی حقیل سپیس شناکتی کار لگنا ہے اور اپنی کسی بھی سیم سے یہ سند کر دی رہا ہے تو یہ واپس آپ کو اگر نہیں آتا تو اپنی ایک منتھ بعد اپنی ریجسٹیشن کروانی ہے اگر آپ کا اپن ہو جاتا ہے میسج آ جاتا ہے تو آپ پیمیٹ شروع ہو جائے گی جو آپ کو چھہزا دن منتھ بعد میرا کرے گی